بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی بے حد پسندیدہ فرشتوں والی تسبیح السلام علیکم ناظرین ہم ویسے تو اللہ کو رازی کرنے کے لئے بے شمار تسبیحات پڑھتے ہیں کیونکہ جسے اللہ کی رضا مل جائے اس کی آخرت تو سمر ہی جاتی ہے مگر اس کی دنیاوی پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں اس لئے اگر کسی انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کچھ ایسی بھی تسبیحات ہیں جسے اللہ نے بے حد پسند فرمایا ہے تو یقیناً وہ ان تسبیحات کی پابندی زیادہ عقیدت اور شوق سے کرے گا آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی خاص تسبیح آپ کو بتا رہے ہیں جو اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ فرشتے بھی یہ تسبیح کرتے ہیں اس تسبیح کو آپ فرشتوں والی تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنان کے لئے فرشتے جو تسبیح پڑھتے ہوں تو اس میں کس قدر عظیم ترین نعمتیں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اس بات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہاں مگر ہم آپ کو اپنا مشاہدہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ تسبیح جس بھی سائل نے کی ہے اس کی ہر جائز دعا نے قبولیت کا درجہ پایا ہے اس تسبیح کی چند برکات آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی شخص پر سخت جادو ٹونہ بندش یا نظرِ بد کا اثر ہو کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہو میاں بی بی میں انبن رہتی ہو دھر میں نہوست لڑائی جھگڑے یا بے سکونی کا ماحول ہو ایک کے بعد دوسری بیماری لگ جائے اور دباہ اثر نہ کرتی ہو لڑکوں اور لڑکیوں کے اچھے رشتے نہ آتے ہوں پسند کی شادی میں رکاوٹ ہو بے روزگاری ہو الگر کوئی بھی ایسی پریشانی ہو جس کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہ آئے تو اس تسبیح کی پابندی سے تلاوت کریں انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آپ کی یہ تمام مشکلات آپ کو فوراں حل ہوتی نظر آئیں گی بزرگ اس تسبیح کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں کہ اس تسبیح میں بے حد کرامات اور روحانی فیض چھپا ہے جو صرف ان ہی پر ایان ہوتا ہے جو اس تسبیح کو پورے یقین اور پابندی کے ساتھ تلاوت کریں اور تلاوت کے دوران نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو جسے اللہ کی رضا مل جائے اسے آخرت میں بھی عجر عظیمتہ ہوتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے اس تسبیح کے فضائل میں ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آیادت کی یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیادت کی تو انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ سرکار پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتقف فرمایا ہے اور وہ یہ ہے سبحانہ ربی وابی حمدی ہی میرا رب پاک ہے اور تعریف ہے اسی کے لئے میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لئے زیبا ہے ناظرین یہ تسبیح آپ نے روزانہ وادس نماز مغرب اول و آخر گیارہ بار دروت فاک کے حمرات تیس سو اٹھانمے مرتبہ تلاوت کرنی ہے تسبیح کی تلاوت کے دوران نیت یہی ہو کہ اللہ کی ذات مجھ پر راضی ہو کر میری مشکلات کو آسان فرمائیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس انسان پر بہت جلد راضی ہوتے ہیں جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لئے بھلائی کی دعا کرتے ہیں اس لئے ہو سکے تو تسبیح کے اختتام پر کل انسانیت کے لئے بھی دعا کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی شخص اس تسبیح کا پابند ہو جائے اور یہی عمل آپ کی اور ہماری آخرت سمار دے آمین مزید روحانی مسائل کے حل کے لئے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ